موسیقی دور دراز سے لوگ اس جشن کو دیکھنے کے لئے آئے تھے آج اہلے کرتاجنب کی فضا کا جشن منا رہے تھے یہ ایک بہت بڑا ہی میدان تھا جہاں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے تھے ہر شہری کے چہرے پر خوشی خوشی تھی چند روز قبل انہوں نے ایک نہایت ہی خوفناک اور بڑے دشمن کو شکست دی تھی گزشتہ چند روز وہ جنگ سے پیدا انوار حالات کو سنبھالتے رہے تھے زخمیوں کو شفاق خانوں میں بھرتی کیا گیا تھا مقتولوں کو نظر آتش کیا گیا تھا جہازوں کو کار خانوں میں بھرتی کروایا گیا تھا اور مالِ غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کیا گیا تھا آج کا جشن ان تمام مشکلات سے فراقت کے بعد برپا کیا جا رہا تھا اس جشن کی سب سے بڑی خصوصت یہ تھی کہ آج مارفز جزیرہ کے سرداروں کو بروقت مدد کرنے پر ازازات اور انعامات سے نوازا جانا تھا اس کے علاوہ بھی آج کے جشن میں ایک بڑی دلچسپی کی بات تھی آج کرتاجنہ کی قواری عام شہریوں کو درشن دینے والی تھی اہل شہر کرتاجنہ کی قواری کے آج کے درشن سے اس لئے بھی لطف اندوس ہونا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنی محبوب شہزادی کو اس جنگ کا اصل فاتح تسلیم کیا تھا ہر شہری کے دل میں یہی ایک بات تھی کہ انہیں اس خطرناک جنگ سے بچانے والی کرتاجنہ کی قواری شہزادی جعفیقہ سی تھی لئے بیتاب تھا ہر زبان پر ایک ہی ذکر تھا کہ کرتاجنہ کی دیوی کو کرتاجنہ کو دیوی ماں نے بچایا میں جانے کیسے عوام میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ پوری جنگ کرتاجنہ کی قواری نے لڑی اور اس نے ملک کو فتح سے ہمکنار کیا آج ہر آنکھ بیتاب تھی ہر دل دھڑک رہا تھا سب کو انتظار تھا کہ کب کرتاجنہ کی قواری دیوی ماں شہزادی جعفیقہ سٹیج پر نمودار ہو اور کب اہل کرتاجنہ اپنی محسینہ کا دیدار کرے لوگوں کو شدت کے ساتھ انتظار تھا حالانکہ آج جیشن کا دن تھا اور قدم قدم رونہ کو دلچسپی کا کوئی نہ کوئی سامان موجود تھا لیکن آج کرتاجنہ کی تمام تر عبادی کی دلچسپی اپنی دیوی ماں کے ساتھ تھی بڑے میدان میں مشڑی کی طرف ایک بہت 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 سٹیج کے طور پر سجائے گیا تھا جہاں آج عظیم الشان جلسہ ہونے والا تھا آج اس سٹیج پر نہ صرف کرتاجنہ کی گواری عوام کے سامنے آنے والی تھی بلکہ مدتو بعد آج لوگوں کو مہا پرشتہ علوسہ کی زہرت بھی نصیب ہونے والی تھی آج کے جیشن میں صرف اہل کرتاجنہ ہی شامل نہ تھے بلکہ آس پاس کی تمام عبادیاں بھی آج شہر کرتاجنہ میں امڑ آئی تھی بہت سے لوگوں کو اشتیاد تھا کہ وہ مارفیس کے قضاکوں کو دیکھیں جنہوں نے آخر وقت میں پہنچ کر کرتاجنہ کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا ہر طرف شوروکول کا عالم تھا اور پھر جب چبوترے کی طرف سے نقارہ بجنے کے آواز سنائی دی تو میدان میں مجید تمام عوام چبوترے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ایسی دھکم بھیلتی کہ خووے سے خووہ چھل رہا تھا چبوترے پر منقش نشیستیں بچھی ہوئی تھی اور ابھی تک نشیستوں پر خواص میں سے کوئی نہ کوئی بلائی گیا تھا چبوترے کے ایک کونے میں ایک نکارچی مسلسل نقارہ پیٹ رہا تھا اور نقارے کی آواز لوگوں کو کھینچ کھینچ کر چبوترے کی طرف لا رہی تھی ہزاروں لوگ جوگ در جوگ چبوترے کے سامنے جمع ہونے لگے ہر چہرے سے خوشی اور شرساری ٹپک ٹپک جاتی تھی دھیرے دھیرے سب لوگ چبوترے کے سامنے جمع ہو گئے یہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا سب لوگوں کی نگاہیں چبوترے کی طرف اٹھی ہوئی تھی کوئی دے بہت نکارچی نے نکارہ پیٹنا بند کر دیا اب یک لخت ہر طرف خموشی چھا گئی عوام کی نگاہیں اکبی پردے میں اٹکی ہوئی تھی انہیں اہل گڑی انتظار تھا انتظار تھا ان مہمانوں کا جنہوں نے کرتاجنہ کو بچایا تھا انتظار تھا مہاپورش کا اور انتظار تھا دیوی ماں کا جس کے درشے لینے کے لئے آج اہل کرتاجنہ پاگل ہوئے جا رہے تھے پردے میں سرسراہ اٹھوئی تھی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی لیکن پردے کی پیچھ سے کرتاجنہ کا خصوصی نکیب برامد ہوا یہ وہ شخص تر جس کی آواز شاہر میں سب سے زیادہ بلند تھی اسی آواز کی بدورت وہ شاہی نکیب کے حدے تک پہنچا تھا شاہی نکیب نے لوگوں کے سامنے آتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو سلام کیا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں یوں مخاطب ہوا مشرق کے عظیم فرزند ہو فینکیہ کے عظیم سپوت ہو کرتاجنہ کے غیور باسی ہو تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ایک بڑے دشمن کے خلاف فتح پائی تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مشرق کے شہر سور کا نام زندہ رکھا اے کرتاجنہ کے سپوت ہو آج کا جشن مسردت ہماری فتح کا جشن ہے اور آج کی اس جشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے خاص مہمان جزیرہ مارفیز کے بہادر سردار اور ان کے بہادر سپاہی ہم نے رومیوں پر فتح پائی ہم نے یورپ کی رومیوں کو شرمناک شکاست دی اور اپنے شہر کو برباد ہونے سے بچا لیا اے مل کرت کے ماننے والوں اب میں تمہارے سامنے بلانے لگا ہوں اپنے خاص مہمانوں کو جو مغربی سمندر کے جزیرہ مارفیز سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ٹھیک اس وقت انہوں نے ہماری مدد کی جب ہم شکاست کے قریب تھے میں دعوت دیتا ہوں سردار جیدان سردار منگورہ اور ان کے ساتھیوں کی کوئی چبترے پر آئے اور شاہی مسندوں پر ہمارے امائدین کے ہمرا جلوہ فروز ہوں پردہ سرسر آئے اور مارفیز جزیرہ کے قزاک سردار کرتاجنہ کے عوان کے سامنے نمودار ہوئے لوگوں نے تالیہ بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا سردار جیدان اور سردار منگورہ کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی انہوں تو کبھی زندگی میں ایسا رتبہ پانے کا نا سوچا ہوگا مارفیز کے سرداروں کے ہمرا سلطنتے کرتاجنہ کے ہمائدین اور حضرہ چبترے پر نمودار ہوئے اور آخر میں وزیر آزم الفلکر بھی نہایت شان کے ساتھ چلتے ہو سٹیج پر بچھی نشیستوں پر آ کر متمکن ہو گیا سٹیج کی تمام مسندے پر ہو گئے صرف دو خاصلخاص نشیستے باقی رہ گئی جو چبترے کے این درمیان میں بچھائی گئی تھی تب نقیم نے دوبارہ اعلان کیا کرتاجنہ کے خوش نصیب باسی ہو اب میں تم لوگوں کے سامنے بلانے لگا ہوں اس اسٹی کو جسے اہل کرتاجنہ اپنے لئے باپ کا درجہ دیتے ہیں تشریف لاتے ہیں کرتاجنہ کے روحانی پیش ہوا مقدس مہا پورش تالوسہ اب تا لوگ سر اٹھا اٹھا کر آنے والے بڑے مہا پورش کو دیکھنے لگے مجمع میں استقبالی آوازوں کا شور اتنا بڑھ گیا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی بڑا مہا پورش عوام کے سامنے نمدار ہوا چبوترے کی تمام نشیستیں بھر گئی لیکن ایک نشیست ابھی خالی تھی تب نقیب نے پھر بکارا اور اب دلوں کو سنبھال لیجئے کیونکہ آپ اور ہم سب کی روحانی ماں کرتاجنہ کی دیوی ماتا دو شیزائے شہر شہزادی جعفیکس کے درشن کا وقت ہوا چاہتا ہے اور چبوترے پر تشریف لاتی ہیں کرتاجنہ کی کبواری شہزادی جعفیکس دیکھنے والوں کی نگاہیں بے تابع کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی اور شخص پاگل ہوا جا رہا تب پورا مجمع یکدم خاموش ہو گیا ہزاروں لوگوں کی موجود کی کے باوجود اس قدر سرناٹا چھاگے کے زمین پر سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی عوام کی نگاہیں مسلسل پردے کی طرف اٹھی ہوئی تھی لیکن پردہ نہ ہلا نہ سرسر آیا نقیب نے چونکر اکمی پردے کی طرف دیکھا لیکن پردہ نہ ہلا کرتاجرہ کی کواری نہ مدار نہ ہوئی لوگوں کے موہرہ سے کھولے ہوئے تھے چبوترے پر موجود مہمانوں اور میزبانوں کے موہرہ سے کھولے ہوئے تھے لیکن نجانہ شہزادی جاکفی کس کیوں نہ ظاہر ہو رہی تھی مجمع کا سرناٹا اور بھی بڑھ گیا لوگوں کی دلوں کی دھڑکنے رکنے لگیں آخر دیوی ماتا درشن کیوں نہیں دے رہی تھی نقیب نے بوکلاہٹ کے علمے پردے کی پیچھے جا کر دیکھنا مناسب سمجھا وہ پردے کے عقب میں دیکھ کر واپس سٹیج پر لوٹا تو اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ انتہا درجی کی مایوسی تھی اس کے چہرے کی ہوایہ اڑ رہی تھی وزیر آزم عرفل کا جو شہزادی جافی کس کا باپ تا خود اٹھ کر پردے کے عقب میں پہنچا اور پھر کچھ دیر بار نہائز استراب اور پریشانی کے عالم میں واپس لوٹ آیا شہزادی جافی کا سچ مچ نہیں دی یکا یک مجموعہ میں چمگوئیاں ہونے لگی ہر طرح مکھیوں جیسی بن مناہر سنائی دے رہی تھی جو دیرے دیرے بلند آباز میں تبدیل ہونے لگی چبوترے پر موجود تمام شرکہ بھی آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے صرف ایک شخص تھا جو اٹھ مناہر سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا مہاپورش تالوسہ مہاپورش تالوسہ کے اٹھ مناہر دیکھ کر سب کی نگاہ مہاپورش کے چہرے کا تواف کرنے لگی آخر مہاپورش اس قدر خاموش کیوں تھا پل آخر وزیراعظم ارفرکہ سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے مسنہ سے اٹھ کر مہاپورش کے پاس آیا اس نے کمر تک جھک کر مہاپورش کو اسلام کی اور عدد کے ساتھ عرض کی مہاپورش کیا آپ جانتے ہیں کہ جعفی کس کہاں ہے لیکن مہاپورش خاموش رہا چبوترے مر موجود تمام لوگ حقہ بکہ ہو کر مہاپورش کے چہرے کو تک رہے تھی مجموع میں موجود ہر شخص کی سانسے رکھی ہوئی تھی ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ ان کی مسنہ کہاں گئی حیرتی حیرتی استجابی استجاب تھا وزیراعظم جو جعفی کس کا باپ تھا اپنے تمام طرح مطبع کو بھلا کر پاگلوں کی طرح بار بار مہاپورش سے ایک ہی سوال کر رہا تھا لیکن مہاپورش تعلوسہ تھا کہ ٹس سے مسنہ ہو رہا تھا عجیب صورتحال پیدا ہو چکی تھی نقیب کی حالت دیکھنے والی تھی وہ کبھی ہزاروں کے مجموع کی طرح مو کر کے کچھ کہنے کا ارادہ کرتا اور کبھی مہاپورش کی طرح پنمی نظروں سے دیکھنے لگتا اہل کرتاجنہ کو اپنی تمام طرح خوشی کافور ہوتی محسوس ہوئی سب لوگ شہشدر کڑے ہم ان کو کی طرح بار بار اقبی پردے کی طرح دیکھ رہے تھے عشور کرے کئی اقب سے ان کی محسوسہ ان کی محبوب دیوی کارتاجنہ کی کواری نمودار ہو جائے یکا یک اوپر فضاء میں پھڑ پھڑاٹ کی آواز پیدا ہوئی عظیم میدان میں موجود ہر شہس کی نگاہیں فضاء میں اٹھکی سب نے دیکھا ہاں سب نے دیکھا فضاء میں کبوتروں کی ایک دار نمودار ہوئی وہ سب کے سب سفید کبوتر تھے بلکل سفید کبوتروں کی دار ہوا میں اٹھتے اٹھتے اچانک سٹیج کی طرف جھکی اور سٹیج کے گیردہ کی گول چکری گھومنے لگی لوگ حیران تھے کہ کبوتر اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر بھی نہ گھبرائے وہ بدستور نیچی سے نیچے اتر رہے تھے ہر دیکھنے والی حیرت آنکھ حیرت سے پھٹی جا رہی تھی کبوتروں کی تعداد خاصی دیادہ تھی بلاخے سفید کبوتروں کی دار چبوترے پر اترنے لگی تب لوگوں نے دیکھا کہ ایک کبوتر کے پیر کے ساتھ سرخ ریشمی کپڑے کا چھوٹا سر رومال بندہ ہوا تھا سفید کبوتروں کی دار چبوترے پر اتر گئی اور وہ مخصوص کبوتر جس کے دہنے پیر کے ساتھ سرخ ریشمی مال بندہ ہوا تھا بلا ججرد جلسہ کے نتیب کی طرح بڑھا وہ کچھ دیر تک نقیب کے سر کے نظر ہی کھڑ پڑھاتا رہا پھر اس نقیب کے گید ایک چکر لگائے نقیب کے جلسہ کے بائش آنے پر نہایت سکون سے بیٹھ گیا نقیب رومال والے کبوتر کا مدہ فورا سمجھ گیا اس نے کبوتر کو ڈرتے ڈرتے پکڑا اور اس کے پیر پر رنووریشن رومال کھولنے لگا اس نے رومال کھول لیا اور پھر کپکپاتے ہاتھوں سے رومال کو پھیلا کر دیکھا مجمع اور چبوترہ کے ہر نفس کی سانسے کچھ دیر کے لئے تھم چکی تھی نقیب نے رومال پھیلا کر دیکھا تو اس پر ہیرو غلفی خط میں کچھ دکھا ہوا تھا نقیب رومال پر لکھی تحریر کو پہلے زیر لب اور پھر باوازے بلند پڑھنے لگا اے میرے کرتاجنہ کے فرزندوں میں تمہاری دیوی ماتا جعفیقہ اس تم سے مخاطب ہوں اس ہر زمین پر میری آمد کا مقصد پورا ہو چکا اب کرتاجنہ کو کوئی خطرہ نہیں میں پھروت کے اس پار جا رہی ہوں جہاں دیویاں رہتی ہیں میرا وقت پورا ہوا اب تمہیں نئی کواری کی ضرورت ہے اور کرتاجنہ کی نئی کواری ہوگی سموجن کی بیٹی سندینہ اے کرتاجنہ الویدہ نقیب نے رومال پر لکھی تحریر کے آخری الفاظ ادا کیے اور چبترے پر موجود مہمانوں اور میزبانوں کی طرف دیکھنے لگا ہر زبان خاموش تھی ہر نگاہ ششدر تھی ہر دل کی دھڑکن تھم چکی تھی ہر کوئی حقہ بکہ تھا کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا کرتاجنہ کی کواری اچانک کہاں غائب ہو گئی وزیراعظم ارفل کرتو کو اپنے کانوں پر یقینی نہ آیا وہ دوڑکا نقیب کو پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں تھما سرک ریشمی رومال چھین لیا اب وہ خود اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا تھا یہ کیا ماجرہ تھا آج تک ایسا نہ ہوا تھا یہ عجیب کہانی تھی آج تک کرتاجنہ کی کواری موز سے پہلے کرتاجنہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی یہ ایک اچھمپا تھا وزیراعظم کی زبان گنگ ہو گئی وہ خود کو اس بھری دنیا میں یکدم اکیلہ محسوس کرنے لگا اس کی بیٹری سے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی یہ کبوتر کہاں سے آئے تھے مجمع میں موجود ہر شخص کی آنکھیں عشقبار ہو گئی وہ جس دیوی کے درشن کے لئے آئے تھے وہ کہاں چلی گئی تھی بعض لوگ تو اونچی آواز میں رونے لگے یہ رونے والوں میں زیادہ تعداد کباری کے سرفروشوں کی تھی وزیراعظم نے متلاشی نگاہوں سے سرفروشوں کی طرف دیکھا کباری کے سب سرفروش بوترے کے ایک طرف کتار بنائے کھڑے تھے لیکن ان میں ایک نہیں تھا ہاں وہ ایرانی سرفروش گھور تاب ان میں نہیں تھا اور وہ ہوتا بھی کیسے وہ اس وقت برکہ پر سوال کرتاج نہ سے نجانے کتنے دور جا چکا تھا مان وزیراعظم کی نگاہ کرتاج نے جنگی سالاروں پر پڑی تو اسی جان کر بھی حیرت ہوئی کہ امیر البحر شارک بھی اپنے نشیس پر موجود نہیں تھا وزیراعظم کا ماتہ ٹھنکا اسے کہیں نہ کہیں گڑبر محسوس ہوئی اگرچہ نشیس تو بھری سپا سلار مرہوم برثاس کی بھی خالی تھی لیکن برثاس کی مسند اور پھول سجے ہوئے تھے برثاس شید ہو چکا تھا اس نے اپنے جان کا نظرانہ دے کر جنگ جیتی تھی رومی سپا سلار اور لیس کے گھاؤ نے اس کی جان لے لی تھی گھاؤ بظاہر بہت معمولی تھا لیکن خطرناک زہر میں بھجیوی تلوار کا گھاؤ کسی کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ زندہ نہ رہنے دیتا تھا برثاس کے آنکھوں میں مرتے وقت تک بے اپنا مسررت تھی وہ کلارینا سے ایک بار ملنا چاہتا تھا لیکن کلارینا نہ آئی موت کے بعد بھی کافی دیر تک برثاس کی آنکھیں کلارینا کے انتظار میں کھلی رہی تھی یہاں تک کہ مندر کے کہان نے ہاتھ رکھ کر برثاس کی آنکھیں بند کر دی مہا پورش کی خاموشی نے ارفلکر پر بہت کچھ واضح کر دیا اب وہ دیو مالیت کے دلسما سے ہٹ کر سوچ رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بیٹی نے اپنا کھویا وہ پیار پا لیا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے ابھی تک پورا مجموع گومگو کے عالم میں پتھر کی طرح ساکی تھا وزیراعظم ارفلکر آخری بار مہا پورش کے نزدیک آیا اور کسی قدر ٹھہرے ہوئے لیجے میں بولا مہا پورش مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میری بچی نے اپنا بچھرا ہوا پیار پا لیا اتنا کہہ کر وزیراعظم نے جملہ دورہ چھوڑ دیا مہا پورش نے پہلی بار سر گھما کر وزیراعظم کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر بیپنا سنجیدگی تھی اس نے نہاں ٹھہرے ہوئے لیجے میں ارفلکر سے کہا ہر کسی کو ایک نہ ایک دین تو اپنے محبوب کے پاس جانا ہے ہس ضرور تم نے چوک ہویا وہ اس سے کہیں کم ہے جو موسیٰ نے بچپن میں کھو دیا تھا وزیراعظم کی آنکھوں میں جیسے چمک سی پیدا ہوئی وہ کیا تھا حیرت یا اتمنان وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی نے اپنے بچھروں کو پیار پا لیا اسے مہا پودائے کے گھر ملنے والے دانیال کی شناکت ہو گئی جو اس دن نہ ہو سکی تھی اس کی آنسو نکل آئے لیکن اب وہ مطمئن تھا وہ خاموشی سے اپنے اسیز پر واپس آیا وہ نقیب کو اجازت دی کے وہ نئی کواری کے نام کا اعلام دوبارہ کرے اور سندینہ بنت سموجن کچھ بوترے پر بلوایا جائے سموجن کی بیٹی سندینہ کتاجنہ کی کواری کے مکمل لباس میں ملبوس پردے کے اقم میں اچانک نمدار ہو گئی اس کی شان اور بینیازی جافی قص سے کمنا تھی اس کے آنکھوں میں بچھرے محبوب کا غم تھا وہ دیرے دیرے چل کر مجمع کے سامنے آئی اور بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے نشیز پر پراجمان ہو گئی مجمع میں نعرہ حایت احسین بلند ہوئے اور جلسے کا رکوبہ سلسلہ پھر چل پڑا نقیب بول رہا تھا نعرے بلند ہو رہے تھے لیکن عرف الکر اور سندینہ اپنے اپنے دکھ سینوں میں لگائے چپکے چپکے آسو پی رہے تھے جدائی کا دکھ بھی کتنا سنگین تھا جافی قص نے اپنے ساتھیوں میں سے صرف گھور تاب کو پہمرا لیا تھا برکہ اپنی پوری رفتار سے مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا چھمبو ہس پہ ممول کلکاریا مار تھا کبھی ایک بات بات سے دوسرے پر اور کبھی عرشے سے مصطول اور مصطول سے عرشے پر پھدکتا پھر رہا تھا برکہ کے عرشے پر اس وقت پانچ افراد بیٹھے باتیں کر رہے تھے آسمان پر بادل گھر کا رائے تھے تیز بارش کی توقعوں تھی عرفان کی بیوی مچھلی تلنے کے لیے آگ جلا رہی تھی کالی کالی گھٹائے پورے آسمان پر ادھر سے ادھر شور مچاتے پھر رہی تھی مان کلا نینہ نے دانیار کو مخاطب کیا بھئیہ میرے دل میں ایک خلیش باقی ہے کاش ہم نے سنتوش اور شیطل کو بھی ساتھ لے لیا ہوتا آخر وہ بھی تو ہم میں سے تھے لیکن دانیار سے پہلے کرتاجنہ کی سابقہ کنواری سابقہ شہزادی جعفیقس اور موجودہ آموسہ نے جواب دیا نہیں مہا پورش نے دونوں کے لیے منع کر دیا تھا انہوں نے حکم دیا تھا کہ ہماری روانگی کا اب ان کو پتہ نہ چلے بادل زور سے گرجے تو سب کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ کے سب کے دل میں خوشی تھی سب کو اپنا اپنا مقصد مل گیا تھا سب سے زیادہ خوش تھا شارک اور کلاڈینہ بلاخر طویل جدائی کے بعد ایک ہو گئے تھے اب سمندر میں کسی کو رومی کذاکوں کا خطرہ نہیں تھا دانیار کا مشروع تھا کہ وہ لوگ اپنی نئے زندگی ایشا میں شروع کرے یہی وجہ تھی کہ برقہ مشریق کی طرف رواد آواں تھا ان کے پاس رقم کی کمی نہیں تھی وہ کسی بھی ایشا ملک میں نہایت اپنا سے باقی زندگی گزار سکتے تھے یکا یک اب موسیٰ نے دانیار کو شرارت بری نظروں سے دیکھا اور کہا دانیار تم نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پربت کے اس پار لے جاؤں گا جہاں پریوں کے گھر ہے دانیار نے اب موسیٰ کی بات سنے اور مسکراتے ہوئے کہا اس دنیا کی زندگی میں ہم پربت کے پار جا کر بھی کیا حاصل کریں گے ہم اپنے جنت نظیر رہائش تو حاصل کر لیں گے لیکن ان لوگوں کو کیا ہوگا جن کو ہماری ضرورت ہے کون سے لوگ وہی لوگ جو ابھی تک ویگان کی ذات کا شکار ہیں محبت کے حقیقت سے ناواقف ہیں اس دنیا کی اشیاء کو حقیقی جانتے ہیں سچائی سے بے خبر ہیں مالے مطاق، گھر بار، کھیت کھلیان اور جاگیر کی ایک دوسر کا قتل کرتے ہیں خون بہاتے ہیں انسانی قدروں کو بھول جاتے ہیں زمین کی عارضی زندگی کو دائمی سمجھتے ہیں عارضی لذت اور جسمانی تقاضوں کے عمر پر لڑتے رہتے ہیں جن کے لئے سب سے بڑی کامیابی دولت کا حصول ہے جو بے خبر ہے کہ سچائی کیا ہے آموسی کہ ہم پر لازم نہیں کہ ہم انسانوں میں رہے اور انہیں سمجھائیں کہ محبت کیا شاہ ہے نفرت کتنی بری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم تم جان گئے ہیں حقیقت کیا ہے آموسی نے دانیال کی طرف پیاد بھری نظروں سے دیکھ اور دلی دل میں سوچنے لگی کہ طویل ترین ہجر و فراک نے ان دونوں کو کیا سے کیا سکھا دیا تھا وہ سچ مچ معرفت نفس حاصل کر چکے تھے اور بیگان کی ذات کی دل ذات کے دلدل سے نکل آئے تھے بادل پھر زور سے گرجے ٹھیک اس وقت چھمبو نے ایک لمبی جس پھری اور عرشی کی طرح آتے ہوئے آرفان کے شانے پر جا بیٹھا آرفان ہنس دیا وہ چھمبو کے بدن کو سہلاتے ہوئے ان لوگوں کے نزدیک آیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے آج زوروں کا می پڑے گا کالی گھٹائیں گھر گھر کر آ رہی ہیں ہر چیز جلتھل ہو جائے گی پیرے خیال میں آپ لوگوں کو نیچے چلنا چاہیے کھانا تیار ہے مچھلی کے تلوے کتلے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں سب کو بھوک لگی تھی آرفان کے اندازے گفتگو پر سب مسکرا دیئے اور آسمان پر جمع ہونے والی کالی گھٹاؤں کو دیکھتے نیچے جانے لگے آج سب کے سب سرشار تھے چھمبو بھی اور بارش کی موٹے موٹے قدروں کا منتظر برقہ بھی سنتوش تم نے کوئی سنا ہمارے مندر میں کسی اجنبی دیس کی نرتکی بھرتی ہوئی ہے شیطر نے ننے دانیال کے ہاتھ سے ان کا گولہ لیتے ہوئے سنتوش سے پوچھا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام دانیال رکھا تھا وہ اب ایک سال اور تین ماہ کا ہو چکا تھا سنتوش اور شیطر بہت ہی خوش رکھ زندگی گزار رہے تھے لیکن ان کے دل میں ایک دکھتا اور وہ تھا اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ دانیال کلاڈین اور شارک اور آموسہ جو سچمچ ان کے اپنے تھے ہمیشہ اکتے بیٹھتے سوتے جاگتے نے یاد کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے پہلے بیٹے کا نام دانیال رکھا تھا سنتوش نے شیطر کی بات سنی تو حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیا اجنبی دیس کی نرتکی اور ہمارے مندر میں کیا وہ کرتاجی دھرم کو سوکار کر چکی ہے ہاں سب ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں بہت حسین ہے میرا تو دل کر رہے سے جا کر ملو ہاں تو ملا ہونا خوبصورت ہے تو کیا ہوا تم سے زیادہ حسین تو نہیں ہوگی مجھے یقین ہے سنتوش شیطر کی تعریف کی تو وہ شرما گئی سنتوش تم بھی نہ بس تم بھی نہ بس کیا تم ہو ہی اتنی حسین سے تم سے بڑھ کر تو کوئی لڑکی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی شیطر مسلسل شرما رہی تھی اس نے مصنوع غصے سے کہا بسنا سب زیادہ مکھل لگانے کی ضرورت نہیں ایک بیٹے کے باپ بن چکے ہو لیکن اب بھی اپنے حرکتوں سے باس نہیں آتے فرض کرو وہ سنتوش مجھ سے زیادہ حسین ہوئی تو ہو ہی نہیں سکتا سنتوش بے درستور اپنے زد پر آڑا ہوا تھا وہ شرار بھر انداز میں مسکرا رہا تھا شیطر بھی اپنے زد پر آڑی رہی سنتوش تم فرض کر لو کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو پھر میں اس کے ساتھ بھی شادی کر لوں گا سنتوش آج شیطر کو ستانے پر تل گیا تھا شیطر نے مسلسل غصے سے آنکھیں دکھائی اور کہنے لگی توبہ توبہ تم مندر کی نرتکی سے شادی کرو گے دیوتوں کو ناراض کرو گے تو کیا ہوا تم بھی تو ایک نرتکی تھی میں نے تم سے شادی کی کیا دیوتا ناراض ہوئے اب شیطر لاجباب ہو چکی تھی اس نے ننے دانیال کو گوھ سے اٹھا لیا اور جاتے جاتے کہنے لگی میں تو اس نرتکی سے ملنے جا رہی ہوں میرے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاط بڑھ رہا ہے کہ تم نہیں آوگے اب سنتوش سنجیدہ ہو گیا میں کیا کروں گا تم جانتی ہو مندر کی طرف زیادہ نہیں جاتا تم جاؤ اور اس حسینہ سے ملاؤ شیطر لاجباب کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی وہ دانیال کو سلا کر مندر کی طرف جانا چاہتی تھی آج ملکرت کے مندر میں ایک نئی نرتکی کا اضافہ ہوا تھا وہ کسی اجنبی دیش سے آئی تھی اور یہی بات شیطر کے تجسس کا باعث تھی شیطر لاجباب نے دانیال کو کمرے میں سلایا اور پھر مندر کی طرف چل دی اب وہ جب بھی مندر جاتی سب کی سب نرتکی اس کے جمع ہو جائے کرتی تھی وہ مہا پجاری کی بہو تھی اور سب نرتکی اس کے ساتھ دوستی کو اپنے لئے فخر تصور کرتی تھی وہ جو ہی مندر کے دروازے پر پہنچی تو باتونی راکشی سب سے پہلے سے ٹکرائی ارے شیطر تم نے سنا آج ہمارے مندر میں ایک گھوڑ کا اضافہ ہوا ہے اس کی آنکھیں نیلی ہیں اوپنے لمبے بال کھولتے تو کالی گھٹائے چھا جاتی ہیں سنا لاتینی قوم کی ہے اکیلی آئی ہے دور دراز کا سفر کر کے میں تو حیران ہوں اتنی دور سے اکیلی کیسے آگئی عجیب باتیں شیطر وہ بہت کم بولتی ہے بس یوں سمجھو بولتی ہی نہیں اور تم بہت زیادہ بولتی ہو راکشی کبھی تا چھوپ رہا کرو راکشی حسب معمول خفیف ہو گئی لیکن چندی لمبوں میں دوبارہ ٹھیک ہو گئی اور شیطر سے پوچھنے لگی کیا تم اسی نردکی سے ملنے آئی ہو وہ اپنے کمرے میں ہے اور ہاں پتا ہے اسے مندر کے منتظم نے کونسا کمرہ دیا ہے وہی کمرہ جس میں تم رہتی تھی تمہیں یاد ہے نا ایک روز تم نے مہا پجاری کی بیٹے راکشی کچھ کہتے گا تو رک گئی اسے اپنے ہاتھ اپنے موں پر زور سے دبا کر رکھ لیا جیسے الفاظ باہر کو نکلنے سے روک رہی ہو شیطر نے دوسری نظروں سے راکشی کی طرف دیکھا لیکن اس نے موں سے کچھ نہ کہا اسے جان کر بہت عجیب سا لگا کہ منتظم نے نئے نردکی کو بھوی کمرہ دیا تھا جو کبھی شیطر کا تھا وہ سیدھے اپنی سابقہ کمرے کی طرف بڑھ گئی کمرے کا دروازہ بند تھا شیطر نے آشت کی اس کے ساتھ دستک دی اور پھر رکھ کر انتظار کرنے لگی تھوڑ دیر بعد دروازہ کھلے اس کے سامنے ایک نیلی آنکھولی حسینہ کھڑی تھی دونوں کے آنکھیں چار ہوئی نہ جانے کی شیطر کو کچھ عجیب سا احساس ہوا اسے یوں لگا جیسے وہ سہرہوائی لڑکی سے مل چکی ہو اس نے فورا نئے نردکی کو کچھ سلام کیا اور ساتھی سوال کیا تمہارا نام تمہارا نام کیا ہے میری دوست نئے نردکی بھی شیطر کو عجیب جب نظر سے دیکھ رہی تھی وہ تھوڑے یا تک تو شیطر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر کسی قدر اس چارٹ کے ساتھ کہنے لگی اشترہ میرا نام اشترہ ہے شیطر الہج گئی اشترہ نام کی وہ کسی لڑکی کو نہ جانتی تھی وہ سوچ پہ پڑ گئی آخری سے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے وہ اس حسین لڑکی کو پہلے سے جانتی ہے اس نے پھر اس اشترہ سے سوال کیا تم کون سے دیس سے آئی ہو جی میں اسپین کی رہنے والی ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ اسپین میں بہت سے فین کی آباد ہے وہاں بھی ملکرہ تشمون اور تائیت کے مندر ہے میں پہلے اسپین میں ملکرہ کے مندر کی نرتکی تھی پھر وہاں کے مہا پجاری نے مجھے قرطاجن آنے کا حکم دیا اور اس لیے میں یہاں آگئی لیکن شیطر بدستور الجن کا شکار تھی کچھ دیر تک دونوں خاموش کھڑی رہی پھر شیطر نے اندر کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اشتر کو از خود بتانا شروع کیا معلوم ہے یہ کمرہ کبھی میرا ہوا کرتا تھا میں بھی پہلے نرتکی تھی میرا نام شیطر ہے کیا تم مجھے جانتی ہو اشترہ نے شیطر کا نام سنا تو بری طرح چونکی اور پھر حد سے زیادہ سٹ پٹا گئی شیطر نے واضح طور پر محسوس کیا کہ نئے نرتکی کو کسی نہ کسی طرح سے اس سے واقف ہے اشترہ کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ سر جکا کر کھڑی ہو گئی شیطر کو اب یقین ہو گئے کہ دونوں پہلے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مل چکے ہیں وہ بہت ذہن پر زور دیتی لیکن اسے کچھ یاد نہ آتا پلاخر اس نے برائرہ اشترہ سے پوچھا اشترہ سچ ست بتاؤ تم کون ہو ہم کہاں مل چکے ہیں دیکھو تم چھپانے کی کوشش مت کرو کیونکہ ایک نہ ایک دن تم مجھے پتا چل ہی جائے گا تم مجھے آج ہی بتا دو آخر چھپانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اشترہ کی حالت غیر تھی وہ اپنے آپ کو سبھال نہ پا رہی تھی اس کے بدن کامپ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں کے ناخون اپنے دانتوں سے چھیل رہی تھی شیطہ نے پھر پوچھا اشترہ آخر چھپانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بہن مجھے تجسل کی وجہ سخت پریشانی ہو رہی ہے ایشور کے لئے تم بتا دو نہ کہ تم کون ہو میں شوزینہ ہوں نئی نرتکی جس نے چند لمحے پہلے اپنا نام اشترہ بتایا تھا اس کے موزے شوزینہ کا لفظ سننے کی دیر تھی کہ شیطہ اپنے جگہ یک لکھ ساکت اور جامد ہو گئی اب اسے یاد آیا کہ وہ شوزینہ کو پہچان کیوں نہ رہی تھی اس نے شوزینہ کو رات کی تاریخی میں دیکھا تھا اور اتنی مدت بعد اس کے لئے سنتوج سے پیار کرنے والی اس پہاڑی اسینہ کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا وہ سکتے میں آگئی اور آنکھیں پھار پھار کر شوزینہ کو دکھنے لگی اسے نہ کوئی بات آ رہی تھی اور نہ جا رہی تھی وہ بلکل گنگ ہو گئی شوزینہ کی حالت پہلے سے بھی غیر ہونے لگی وہ تھر تھر کابدے لگے اور قریب تھا کہ وہ معافی مانگنے کی شیطہ کے آگے ہاتھ جھوڑ دیتی کہ یک لخت شیطہ سکتے کے عالمے سے باہر آ گئی اس نے نہایت والہنہ انداز میں آگے بڑھ کر شوزینہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور تقریباً چیخت ہوئے کہنے لگی تم کہاں رہ گئی تھی شوزین اوہ میرے عشور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے میرے دل پر پڑا کئی من کا بوجھ ہٹا دیا اوہ میرے عشور شیطہ پاگلوں کی طرح کبھی شوزینہ کا ماتھا چونتی اور کبھی اس کی آنکھوں پر بسے لینے لگتی وہ بار بار ایک ہی بار دور آ رہی تھی اوہ میرے عشور تم نے میرے من کا بوجھ ہلکا کر دیا وہ جذبات کی شدت سے پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی شوزینہ کی حالت میں اب تبدیل ہوتی جا رہی تھی پہلے وہ جس قدر ڈر گئی تھی اب اسی قدر خوش ہو رہی تھی اس نے تو سمجھاتا کہ سنتوش کی بیوی شیطہ کو اس کا آنہ سخت ناغوار گزرے گا لیکن شیطہ تو شوزینہ کی آمد پر خوشی سے پھولے نہ سمارہی تھی مان شیطہ نے جذبات سے لبریز دیچے میں کہنا شروع کیا ارے شوزی یہ کیا یہ نرتکی ورتکی کیا تک ہے خبردار تم کوئی نرتکی ورتکی نہیں ہو تم میری بہن ہو میری جان ہو میرا دیل ہو ارے پھگلی تمہیں کیا معلوم ہم دونوں کتنی باتیں کرتے ہیں تمہاری سنتوش تمہیں ایک پل کیلئے بھی نہیں بھولا چلو چلو ابھی چلو میرے ساتھ اس وقت اپنے گھر چلو شاباش میں انکار نہیں سنوگی چلو مجھے ایک لمحے کی بھی دیر گوارہ نہیں سنتوش تو تمہیں دیکھ کر خوش سے پاگل ہو جائے گا وہ روز بلا ناغہ کتنی کتنی دیر تمہاری باتیں کرتا ہے نہیں شیطل میں یہیں ٹھیک ہوں میں ایک عرصے سے نرتکی ہوں تم لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں جب اپنے گھر گئی تو سردار پولا بیس کے قتل کا راز افشہ ہو چکا تھا نجانے کیسے میرے باباپ کو پتا چل گیا تھا کہ سردار پولا بیس کا قتل میں نے اور سنتوش نے کیا ہے تب میرے لئے ان کے ساتھ رہنا ممکی نہیں رہا تھا میرا باب تو مجھے جان سے مارنے کے درپے ہو گیا تھا تب میں گھر سے فرار ہو گئی اور میں نے سپین میں فینکیو کی پاس جا کر پناہ لی میں وہاں ایک مندر میں نرتکی بن گئی اور اپنا نام اشترہ رکھ لیا مجھے فینکیو سے سنتوش کی خوشبو آتی تھی اس لیے میں نے ان کے پاس پناہ لی اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے سپینی مندر کے فینکی پجانی نے خود یہاں بھیجا ہے میں تمہارے پیار کو تقسیم کرنے نہیں آئی شیطہ نے شوزینہ کی مختصید داستان سنی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی وہ پہلے بھی زیادہ شدت کے ساتھ شوزی سے کہنے لگی شوزی میں تم اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی فینکی دھرم میں ایک مرد دو شادیاں کر سکتا ہے سنتوش پر جس قدر حق میرا ہے اسی قدر تمہارا ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ہر تیمر پر دوسرا کوئی راستہ مجھے منظور نہیں شوزینہ مخمسے میں پھنس گئے وہ بری طرح ازنج گئے اس نے آجیز آ جانے والے لہجے میں شیطل سے کہا شیطل اب میں ایک نرتکی ہوں تم جانتی کہ ایک نرتکی شیطل نے اس کی بات کارتے اور کہا اہاں میں جانتی ہوں اور مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کل تک میں بھی ایک نرتکی تھی لیکن اب ایک بچے کی ماں ہوں تم میرے ساتھ چلتی ہو یا میں ماں پجاری کو بلاؤ جو میرے ساتھ ساتھ میرے سسر بھی ہیں شوزینہ چونکر شیطل کی جانب دیکھا انہیں جانے کی اس کے ہونٹ پر ایک منٹی سی مسکان پھیل گئے اس نے سر جھکا لے اور دھیمی آواز میں شیطل سے کہا مبارک ہو بچے کی بہت بہت مبارک ہو شیطل بلاخری شوزی کو لے کر اپنے گھر آگئی مندر کی نرتکیاں ہونکوں کی طرح مو کھولے کھڑی کی کھڑی رہ گئی شیطل نے گھر کے سین میں داخل ہوتے ہی زور زور سے سنتوش کو آوازیں دینا شروع کر دی سنتوش سنتوش تم ٹھیک کہتے تھے کہ تم اجنبی دیس کی حسین نرتکی سے بھی شادی کر لوگے دیکھو تو اجنبی دیس کی حسین نرتکی تم سے ملنے آئی ہے ارے دیکھو تو تم سے کون ملنے آیا ہے سنتوش شیطل کی بات سن کر دلی دل میں کہنے لگا یہ لڑکی پاگل ہے ہر بات غیر سوچے سمجھے مجھ سے نکال دیتی ہے اشور خیر کرے میں دیکھتا ہوں بلا کسی بھکڑ لائی ہے وہ یہی باتیں سوچتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدم برامدے میں ہی جام ہو گئے اس کے گھر پہاڑی حسینہ شوزی آئی تھی جس کے ساتھ سنتوش نے پر زندکی کے سب سے حسین پل گزارے تھے جو سنتوش کو آسمانوں سے آیا وہ دیوتا سمجھ دی تھی جس نے سنتوش کے ساتھ مل کر سردار پولا بیس کا قتل کیا تھا جس کے ساتھ سنتوش اپنے ہاتھوں سے مرہم لگائی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پتھر کی طرح ساکیت اور جامیت ہو گئے بس صرف آنسو تھے جو حرکت کر رہے تھے باقی ہر چیز تھم چکی تھی معزی سامین حضرات کرداجنا کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ بوکس میں کیجئے گا چینل دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ